اللہ آپ کی معرفت کے دو نتیجے جو ہیں بہت اہم راضی برزائے رب جو اللہ کی مقصر میرا بچہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے اللہ نے دیا تھا نے لیا رنج اور افسوس کس بات اور اگر اللہ نے دیا ہے اولاد دی ہے ٹھیک ہے خوشی ہے لیکن ظاہر بات ہے اس نے اولاد دی ہے تو بڑی ذمہ داری بھی آگئی یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس اس کو میں نے پرورش دی اور اسے صحیح رخ پر اس کی تعلیم و تربیت کا امتحان کرنا ورنہ میں فیر ہو جاؤں ایک لائیبیلٹی ہے اس لائیبیلٹی ہے دولت ہے حساب دینا پڑے گا اس لائیبیلٹی اولاد ہے حساب دینا پڑے گا تم نے اولاد کو کیسے اٹھایا تھا کیا تربیت دیتی کیا تعلیم دیتی اس لائیبیلٹی ہے اس اعتبار سے انسان کے اندر رازی بر اضائرہ جو بھی آیا ہو کہ حرچ ساقی اماریخت این التافس اس کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے عارضویں ختم ہو جائے کوئی عارضو نہیں ایک عارضو رکھئے اللہ رحم فرمائے کرم فرمائے ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں اور ہمیں جنمت پر داخل کریں اور اس کے تابع عارضو اللہ ہمیں قبول کر لے کہ ہم اس کے دین کی جد و جہد کے لیے دن مندل لگاویں اس عارضو کے سوا کوئی عارضو اگر دل میں ہے تو یہ بھی ایک نویت کا شرک ہو جائے نزائے حق پہ راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تو ہے کون میں کہوں اللہ یوں کر دے اچھا تم اللہ کو پڑھا رہے ہو اللہ کو شکھا رہے ہو اللہ کو حکم دے رہے ہو تو دعا کے بارے میں جان لیجئے اگر کہ اس انتہا تک بھی تعلیم ہے کہ اگر جوتا باندھنے کا تشمہ چاہیے آپ کو تو وہ بھی اللہ سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو ہاتھ مت دراز کرو کسی کے ساتھ اللہ کسی ذریعے سے پہنچا دے لیکن دوسری طرف یہ کسی شے کے لیے دعا نہ کرو تو سوائے ہدایت اور استقامت ہدایت استقامت مغفرت رحمت بس اللہ ایسا نا ایسا نا اچھا آپ بتانا چاہتے ہیں اللہ کو ایک بخصی کر رہے ہیں ایسا کرنے میں کوئی برائی ہے آپ زیادہ جانتے ہیں اللہ زیادہ جانتا تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں تو یہ ترکِ عارضو رضاِ حق پہ راضی رہے ہیں یہ حرفِ عارضو کیسا ہے خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا ہے اور اقبال کہتا ہے فارسی اس کی جو ہے اصل کلام جو ہے وہ تو فارسی میں ہے جا مروں کشید ذا پیچا کہ حضق و مود مرا تے اتنا ہاں کہ مقامِ رضا کشود مرا یہ مقامِ رضا ہے اللہ کے رضا پہ راضی رہنا یہ انسان کو پیچ و تاب سے نکلے یہ کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کس نے کر دیا یہ اس نے کیا میں اس سے انتقام دوں گا اس سے بدلہ لگا یہ سارا پیچ و تاب خلاص جو کچھ ہوا ہے اللہ کے دوسرے ہوا ذریعہ کوئی بن گیا وہ بن گیا یہ بن گیا وہ بن گیا اللہ کے ذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا تو یہ میرے رب کی طرف سے ہیں میں راضی ہوں مروں کشید ذا پیچا کہ حضق و مود مرا یہ جو پیچ و تاب انسان کھاتا ہے یہ ہو گیا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ کیوں ہو گیا ایسا نہ ہو جائے یہ یوں نہ ہو جائے اس سب سے آگ پی نکل گیا نفس مطمئن تو مروں کشید ذا پیچا کے ہستو بود مرا جے اخدہا کے مقام رضا کشود مرا اور دوسرا ہے تفویض الامر لاللہ اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کروں اس کو میں نے کہا دعا استخارہ اگر یہ شئید تیرے علم میں صحیح ہے اچھی ہے میرے لئے تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور میرے دل کو بھی اس کے لئے کھول دے اور اگر یہ شئید تیرے علم میں میرے لئے نفسان دے تو اس کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے فَإِنَّا غَتْعَلَبُوا وَلَا عَلَبُوا تَقْدِرُوا وَلَا آخْدِرُوا تو سب کو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا تجھے ہر قدرت حاصل ہے میں نے کوئی قدرت حاصل ہے تو یہ راضی بردائے رب مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَاحَ اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَئَ لَا تَعْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبْ وَكُلَّ مُخْتَالِ الفَقُورِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا مُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَدِيُّ الْحَبِيمِ